اسلام علیکم میرے نام ہے فرین اور ہیرنگ سے لیٹی جیتیو فرمی چینلے وہ سب ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں اپنی اس یوٹیوب چینل پر اور آج ہم بات کریں گے ہیرنگ ٹیسٹ کے بارے میں کیونکہ اکثر لوگوں کو جب ہیرنگ لاؤس ہوتا ہے تو ان کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہیرنگ ٹیسٹ ہیں جو کہ ضروری ہیں جو ان کو کروانے ہیں اور خاص کر جوال بات کریں گے ہم کریں گے پیوٹون آرومیٹری ٹیسٹ کے بارے میں کہ یہ ٹیسٹ جو ہے یہ کس طرح کا ہوتا ہے اس میں اس کو کون پرفارم کرتا ہے اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور اس کی جو رپورٹ ہوتی ہے وہ آپ کتنے ٹائم میں مل جاتی ہے تو یہ سارے انفرمیشن آج ہم آپ سے شیئر کریں گے تو ہمیں ساتھ رہے گا جب آپ کو ہیرنگ لاؤس ہوتا ہے اور آپ اینٹی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک ٹیسٹ جو ہے وہ ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں جسے پی ٹی اے کہتے ہیں پی ٹی اے تیسٹ فور پیور ٹون آدیومیٹری جب آپ کو پیور ٹون آدیومیٹری ٹیسٹ سجیسٹ کیا جاتا ہے تو آپ اس کے بارے میں آپ اسے بارے میں کافی کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کس طرح کا ہوتا ہے اور اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور اسے سب سے پہلی بات یہ کون کافئی کرتا ہے سب سے پہلے جب آپ کو پی ٹیٹی ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے تو آپ اس ٹیسٹ کے لیے آڈیوالج سے پیور ٹیوم ناپ جاتے ہے سب سے پہلے جب یہ تیسٹ کیا جاتا ہے آپ کو سانٹروف روم میں بٹھائے جاتا ہے آپ کو جو آڈیولوجس ہیں وہ ہیڈ فون لگاتے ہیں اس کے بعد آپ کے کانے پیو ٹون دی جاتی ہے جو کہ ڈیفرنٹ فرکونسیز پر آپ کو آپ کے کانے میں جو ہے وہ پیو ٹون دی جاتی ہے اور جو ہے وہ ڈیفرنٹ انٹینسٹی کے ساتھ یعنی سب سے پہلے سب سے کم انٹینسٹی سے سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو جہاں تک آپ کو سن سکتے ہیں وہاں تک آپ جب آج تک آپ کو آواز نہیں آ رہی ہوتی تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اشارے کے ذریعے یا اپنے گلتن ہلا کر یا پھر آپ کے ہاتھ میں کوئی بٹن دیا جاتا ہے کہ آپ وہ دبا کر بتائیں کہ آپ کو آواز آ رہی ہے یا نہیں تو جس انٹینسٹی تک آپ کو آواز آتی ہے تو اتنا آپ کا جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ وہاں تک آپ سن سکتے ہیں ایدھر آپ کی ہیڈنگ جو ہے وہ نارمل ہے یا پھر جو آپ کو جس ڈگری کا بھی ہیرنگ لاؤس ہوتا ہے آپ کو پیو ٹون آرڈومیٹری ٹیسٹ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے اور جس ٹائپ کا بھی آپ کو ہیرنگ لاؤس ہوتا ہے وہ آپ کو اس ٹیسٹ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے پیو ٹون آرڈومیٹری ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کی سپیچ آرڈومیٹری کی جاتی ہے سپیچ آرڈومیٹری میں آپ کو بائس لیبل ورڈ بولے جاتے ہیں تو آپ کو وہ repeat کرنا پڑتا ہے after audiologist اس کے بعد آپ کی discrimination معلوم کی جاتی ہے یعنی آپ کے understanding power آپ کے الفاظ سمجھنے کی صلاحیت اس کے لیے audiologist آپ سے single word بولتے ہیں اور وہ آپ کو repeat کرنے ہوتے ہیں اس کے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی الفاظ سمجھنے کی صلاحیت کیسی ہے اگر 100% discrimination تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو الفاظ سمجھنے میں کوئی problem نہیں ہے آپ کے جو سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر اس سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اترین ہی آپ کی الفاظ سمجھنے کی صلاحیت کم ہے اگر 40 یا 50% ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی discrimination کافی پور ہے جو آپ کو یہاں headphone لگایا جاتے ہیں وہ air conduction ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں جو ہے وہ ایک vibrator لگایا جاتا ہے آپ کی mastite bone بر تو اس سے آپ کا bone conduction معلوم کیا جاتا ہے تو یوٹ آن اورڈومیٹری میں air conduction, bone conduction, speech, auditory and discrimination یہ چاروں چیزیں جو ہے وہ معلوم کی جاتی ہیں اور یہ 10 سے 15 منٹ کا جو ہے وہ maximum time لگتا ہے آپ کو report جو ہے وہ فوراں دے دی جاتی ہے اور جو اس کی report ہوتی ہے اس کو audiogram کہتے ہیں اسی ایک ہی report میں آپ کو ساری information مل جائے گی اور اپنا audiogram جو ہے وہ کس طرح آپ read کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی ایک ویڈیو موجود ہے یہ آپ ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں link description box میں آپ کو مل جائے گا تو اس ٹیسٹ کے ذریعے آپ ایزیلی معلوم کر سکتے ہیں اپنی ہیرنگ کے بارے میں complete information I hope آپ کی ساری confusion دور ہو چکی ہوگی اور آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آگیا ہوگا کہ ہیرنگ ٹیسٹ کس طرح سے ہوتا ہے اپنا بہت خیال رکھے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ